سبسکرائب کیجئے سربسنجہ دروار کے اوفیشیل یوٹیوب چینل کو مالک جی کے سسنگ کی ویڈیو سب سے پہلے اپنے موائل آئی پیڈ پر دیکھنے کیلئے سبسکرائب بٹن ڈباتے سمیں بیل آئیکن پریس کریں اور ساتھ میں آل نوٹیوٹیشن کو بھی آن کریں جائے مالک اور آئیے مالکہ نے انہا سوٹرہ تھے انہا وچنہ تھے کہ پہلے وچنچ مالکہ نے جو لکھیا ہے یہ ساڑے سارے آوازتے بڑا ضروری ہے انہوں سمجھنا ذرا پہلے وچنچ مالک لکھتے ہیں کہ جس کی جیسی کیونکہ مالکہ نے ہندیج لکھیا ہویا ہے ڈیری تے ایسے اس تانگ نہیں بول کے دس رہی ہے تو آن مالکہ نے لکھیا ہے جس کی جیسی سوچ جیسی سمجھ جیسی بھاونہ ہوتی ہے اس کو ویسا ہی فل ملتا ہے گینو لائینا چھوٹیاں جہیاں ہے پر دیکھو ذرا سوچ کے دیکھو جی گہرائی کی کی لکھیا مالکہ نے کہ جس کی جیسی سوچ جیسی سمجھ جیسی بھاونہ ہوتی ہے اس کو ویسا ہی فل ملتا ہے ایتے تین چیزیں دی مالکہ نے گل کیتی ہے پہلی سوچ دوجی سمجھ اور تیجی بھاونہ بھاونہ یعنی فیلنگ کیونکہ فیلنگ الگ چیز ہے بھاونہ الگ چیز ہے سمجھ الگ چیز ہے تا سوچ اے الگ چیز ہے ایت تین چیزیں دی طرف مالکہ نے اشارہ کیتا ہے ہن ذرا سمجھنا کہ جی دی جدنا دی سوچ ہندی ہے جدنا دی سمجھ ہندی ہے جدنا دی بھاونہ ہندی ہے مالک کہندے ہیں انہوں ادنا دا ہی فل ملتا ہے انہوں جارہ سمجھو اس نوں کہ تسی جیسی سوچ جیسی سمجھ جیسی بھاونہ لے کے مالک دے دروار چاہے ہو تو انہوں ویسا ہی فل ملنا ہے جا سمجھ لو تسی جیسی سوچ جیسی سمجھ جیسی فیلنگ اپنے اندر رکھوں گے ویسا ہی تو انہوں جیونچ رزلٹ ملدہ چلا جانا ہے ہن ذرا سمجھنا سوچ سمجھ اور فیلنگ اتنی چیزہ مالکہ نے اپنے وچنا چکیوں کہیں گیا کیونکہ سوچ جیسی کہہ دن دے ہیں کہ جیادہ تر انسان دے اندر نیگٹیو سوچیں چل دیا ہے کہ پتہ نہیں کی ہوا ہے کہ آں مارانہ ہو جاوے او مارانہ ہو جاوے انہوں جڑی ہر ویلے چل دیا انہوں سوچ کہہ دیں دے ہیں پھر اگلی چیز مالکہ نے کہا سمجھ کیونکہ سمجھ آ جان دی ہے کسے چیز نوں سمجھنا کسے چیز نو سمجھنے دی کوشش کرنے اور تیسری چیز انہوں نے کہی بھاونا بھاونا یعنی اندر لے بھاو جیدہ بندہ کہنے دا میری بھاونا ہے میں تنہوں بڑا پیار کرتا ہوں میں تنہوں دلوں جڑیاں ہویاں ہیں اے سمجھ نہیں ہے اے سوچ نہیں ہے اے ہے اندر دی فیلنگ اور اے نو دوسرے تھی کہنے تھوڑا سمجھا دیئے کہ تنہ چیزان دی مالکہ نے گل کیتی تا اے نو سمجھان واسطے ایسی تھوڑا جا شری کرشان دی جیون دی گل کرانگے ذرا سمجھنا کہ تن چیزان دی مالکہ نے گل کیتی ہے تا تن چیزان سمجھ لو تن پرکار دی بدھی ہندی ہے تن پرکار دی بدھی ہندی ہے کیونکہ مالکہ نے سوٹر نو سمجھان واسطے سا نو ایک زند کو دینی پہنی ہے کہ تن پرکار دی بدھی ہندی ہے پہلی نیچم نیچ بدھی دوسری مدھیم میڈل بدھی اور تیسری اتم اتم بدھی ہوند درہ سمجھنا کہ نیچم بدھی نو ایسی دوربدھی بھی کہہ سکتے ہیں مدیم بدھی نو ایسی ارجط بدھی کہہ سکتے ہیں اور اتم بدھی نو ایسی گنی کا بدھی کہہ سکتے ہیں گنی کا یعنی گن پرابت کرنوارا ذرا تیان دینا ہوند جدن دی انسان دی بدھی ہندی ہے انسان نو فڑوی ویسا ہی ملدہ ہے ہوند در بدھی یعنی نیچم بدھی کے دی سی جتا سمجھلو کہ نیچم بدھی سی دریو دن دی کیونکہ دریو دن اسی جان دہی ہو کہ جدو شری کرشن پانڈوان دی ترفو سندیش لے کے دریو دن دے کھول گئے اور دریو دن نو کیا کہ اے دریو دن پانڈوان نو بشک ہونا دا راج نا دے کیونکہ پانڈو جوے چھ راج ہار چکے سی ہوند جدو چودہ سال دا بنواس پورا ہو گیا تا شری کرشن اونا بلو گئے کہ ہوند راج بشک نہ دے اے نا نو پانچ پینڈے ہی دے دے پانچ گاؤں دے دے ہوند جدو دودھ بان کے شری کرشن پانڈوان بلو گئے دریو دن نو سمجھان تا ہوند دریو دن نو شری کرشن وارے سب کچھ پتا سی اونا دی طاقت دا بھی پتا سی اے کون ہے کی ہے سب کچھ دریو دن نو پتا سی پر سب کچھ پتا ہوندے ہوئے بھی دریو دن نو اونا دی گل نہیں بننی بلکہ اپنے سین کا نو حکم کر دیتا کہ کرشن نو قید کر لو جلے دروار ویچ کرشن نے کیا پانچ گاؤں دے دے تا دریو دن نو کیا سی پانچ گاؤں کی میں تا سوئی دے نکے برابر جمین نہیں دینی جگہ نہیں دینی پھر شری کرشن نے سمجھان دی کوشش کی تھی تا دریو دن نو کرود آگیا تا دریو دن نو اپنے سین کا نو کیا کرشن نو قید کر لو سب کچھ پتا ہوندے ہوئے بھی کہ کرشن کوئی ممولی انسان نہیں ہے پھر پھر بھی کرشن نو جدو قید کرندہ حکم دیتا تا جو شری کرشن نے اپنا روپ دکھایا تا باچوں کہندہ دریو دن ڈھر گیا ہوند دن نو سمجھنا ہوند دریو دن دی بدھی نو ایسی کی کہا سکتے در بدھی دریو دن دی در بدھی نیچن بدھی نیچن بدھی کینو کیا جاندہ ہے کہ جو پرماتمان نو یا دے پیاریاں دی طاقت نو رب دے پیارے فقر سنت فقیر گرواں رہوناں دی طاقت نو وہ سمجھ دے ہی نہیں ہے جاندے ہویا بھی کہ وہ کیلی پدوی دے مالک ہے پھر بھی انہ دا اپمان کردہ ہے اور پھر حالوی کی ہوندہ ہے جینا دی بدھی نیچ ہوندی ہے در بدھی ہوندی ہے دریو دن والی جو نہیں سمجھیا شری کرشن نو جو نہیں سمجھ دے سنتا فقیران نو اور انہ دا اپمان کردے ہیں پھر انہ دا حالوی دریو دن والا ہوندہ ہے سب کچھ گواہ کے سب کچھ ہار کے پھر مٹی جو میل جاندہ ہے یعنی بچڑا ہی پڑھ لے کچھ لے کیونکہ دریو دن دے سو پرہا سی ہو بھی مرے ہو رو دے سنگی ساتھ سنگی ساتھی بھی مرے راج بھی گیا اور اپنی ویو دی درگتی ہوئی اور انتویچ آپ بھی مٹی چلا گیا ہوند درہ سوچو ایک ایتھے جواب دینا کہ دریو دن سب کچھ گواہ بیٹھا اپنا راج اپنے پرہا اپنا پریوار اپنا آپ تاہوں نے درہ جواب دیو اوہ کیڑی چیز سی کیا جاندہ کہ ایک چیز دی وجہ نالی دریو دن نے سب کچھ گواہ لیا اوہ کیڑی ایک چیز سی جواب دے دیو ہوندی تا دس کے ہٹے ہیں در بدھی کیونکہ اوہ دی بدھی اوہ دی سمجھ جڑی سی ایسی انہوں کہہ سکتے ہیں کہ اے سب تو نیچ جڑا آن دے نا پرثم یعنی جنوگ دے نیچم بدھی دریو دن اوہ بدھی دا مالک سی کیوں سمجھے نہیں پایا کہ میری اگے کون ہے تاہ اے دے کون میں کس طرح سب کچھ لے سکنا اس لئے اگر تسی بھی چاندے ہو کہ ساڑھے جیونچ کوئی تکلیف کوئی دکھ کوئی پریشانی نہ آوے سب تو پہلا اے یاد رکھنا کہ سانوں اے نیچم بدھی در بدھی دا کیاگ کرنا پہے گا اور پھر دوسری بدھی جنو کیا جاندہ مدھیم یا کہہ لئے ارجت بدھی ارجت بدھی کے دے کون سی ارجت بدھی سی ارجون دے کون کیونکہ ارجت دا مطلب ہوندہ ہے سنگرہ کرنا اکٹھا کرنا ہون جدو شری کرشن نے ارجون نو میدان بچ سمجھایا تاہ ارجون پہلا تا شری کرشن نو اپنا مطر ہی سمجھ دے سی حالانکہ پتا ہونو بھی سی کہ دنیا نو پکوان کہنے دی ہے پھر بھی ارجون مطر سمجھ دے سی پر جدو شری کرشن نے ارجون نو سمجھایا ارجون نو سمجھ آئی اور ارجون نو بشم روپ دیکھیا پھر انہا قدمہ جسے رکھتا پھر پتا لگا کہ ایک کی ہے انہیں اے نو کیا جاندہ مدیم بدھی مدیم بدھی نو مطلب ہوندہ کہ بندے نو پتا نہیں ہوندہ پر جدو دسیا جاوے تا اوہ سمجھ لیندہ ہے اور پھر اوہ دا لعب لینہ شروع کر دندا ہے ارجون نو سمجھیا تا پھر دیکھو شری کرشن تا کتنا لعب لیا کہ شری کرشن نے ہر جگہ اوہ دا ساتھ دیتا اور انتویچ جت کے دی ہوئی ارجون دی اور تو سی بھی جتنا چاندے ہو تا ایسی بھی سنت فقیران دے بچنا نو سمجھنا ہے انہوں ارجت کرنا ہے اوہ گیاں نو اپنی اندر لینا ہے اور فقیران دے رتوے نو سمجھنا ہے پھر ساڑھی بھی ہر جگہ جت ہوئے گا اس لیے انہوں کے اندے مدیم بودھی پھر سب تو اتم بودھی کے انہوں کیا جاندہ ہے اتم بودھی یہ نو گنی کا بودھی بھی کیا جاندہ گنی کا دا مطلب ہے گنانو گرہن کرنوا ایک گنی کا بودھی کے دے اندر سی ایک گنی کا بودھی سی کبجا دے اندر کبجا کانس دی داسی سی کبجا یہ نو کب پیا ہویا سی اوہ دا کم کی ہندہ سی انہیں فلان دی مالا تیار کرنی تاجے تاجے فل چوننے انہ دی مالا تیار کرنی کانس دے گلچ پاننو کیونکہ کانس ایک راجہ سی جو شری کرشن دے ماما بھی سی انہوں پہلی وار جدو شری کرشن مطلبہ نگری دے اندر آئے تا مطلبہ نگری نو دیکھ رہے ہیں کم رہے ہیں سویر دا سما ادھر کبجا سویرے سویرے باگ دے وچوں فلان دا ہار تیار کر کے تھال چرہ کے لے کے جاری ہے کانس واسدے پر جتے ہی اوہ دی نظر شری کرشن دے پہی جتے ہی اوہ دی نظر شری کرشن دے پہی شری کرشن نے مشکرا کے اوہ دے دیکھیا تا انہوں پہوان دی چلک ملی کہ اے کوئی صدارن انسان نہیں ہے دی اندروں تا میں انہوں پہوان دی چلک مل رہی ہے انہوں فلان دا ہار جو کانس واسدے رکھیا سی شری کرشن دے گھڑے جو پہ دیتا انہوں کبجا نو کسے نے سمجھایا نہیں کہ کون ہے دریو دن نو پتا سی وہ پھر بھی نہیں سمجھیا ارجن نو پتا سی پر انہوں سمجھانا پہیا انہوں کبجا نو تا پتا ہی نہیں سی انہوں تا کرشن وارے قدیس سنیا ہی نہیں سی بس انہوں دیکھیا اور دیکھ کے ہی دل نے محسوس کر لیا کہ اے طاقت کوئی چھوٹی نہیں ہے اور گئی جا کے ہار شری کرشن دے گل چپاہتا تھا شری کرشن بھی کیونکہ انہوں پتا سی کہ ہار کے دے واسطے لے کے جا رہی ہے شری کرشن نے مسکرا کے کیا کہ اے سندری انہوں جارہ گوھر کرنا شری کرشن نے سندری کیا حالانکہ انہوں کب پیا ہویا سی اور جنہوں کب پیا ہوئے انہوں لوگ کہندے بدصورت پر شری کرشن نے انہوں کی کیا سندری کہندے اے سندری تو ایک ہی کیتا جو تُو کنس راجے دے واسطے ہار بھنیا سی پھر ہویا سی وہ میرے گلچ پاہ دیتا تینہوں پتا ہی دی سجا تینہوں موت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میں کنس دا دشمن کنس میں نو مارنا چاندہ جو نو پتا لگیا کہ اے نا میرے دشمن دے گلچ ہار پایا جو میرے واسطے تیار کیتا سی وہ تیری جان بھی لے سکتا ہے تک کوجہ نے ہاتھ جوڑے کہندی ماراج سچ دسان کننے سال ہوگے میں نو فلا نو پرو کے مارا تیار کر کے کنس دے گلچ پاندیا پر کنس دے گلچ جد بھی میں وہ ہار دیکھ دیا تا میں نو کنس دے اندرو پاپ ہی پاپ نظر آندے ہے کہ انہا پاپی وندہ پاپی دے گلچ اننے سال ہوگے ہار پاندیا نو اج پہلی وار تسی میں نو ملے ہو تو انہوں دیکھ کے تو اٹھ دے اندرو پاگوہ اندھی چلک ملی ہے آج میں نو پتہ لگا کہ میری مارا پرو ہی سفل ہو گئی کیونکہ آج میں پاگوہ آندے گلچ مارا پاہی ہے ہون میری جان بھی چلیں جاوے تا میں نو پروان ہی میں کہوں گی میرا جانو میں سفل ہو گیا ایک بار ہی سہی میں کسے ایسے دے گلچتا پاہی ہے نا جید اندرو پاگوہ آندی چلک مل دی دھرا سمجھنا ہون ایک گنی کا سی گنی کا یعنی گنا نو سمجھن والی ہون دھرا گوھر کرنا شری کرشن دے اندرو انہوں کی نظر آیا وہ کہن دی میں نو توڑ دے اندرو پاگوہ آندی چلک پہی ہون ایسے یہ گلچتا انہوں بھی کہنا چاہاں گے پاگوہ آندہ توڑے سفل دے اندر بھی ہے پر کی کریے تو اسی کوئی دنہ کرمے نہیں کر دے کہ دوجہ نو توڑے جو پاگوہ آندی چلک نظر آوے اے یاد رکھو پاگوہ آن یعنی پرماتما پربو توڑے سب دے اندر ہے ہون پاگوہ آن کے انہوں کین دے جوارے جواب دے ہو سنو پاگوہ آن کے انہوں کین دے کے انہوں ہے ایسی کیوں کہہ رہے ہیں کہ پاگوہ آن توڑے سارے اندر کیونکہ پاگوہ آن دا مطلب کی ہن دے صرف اے انہوں سمجھ لیے پہلا پاگوہ آن دا مطلب ہن دے ہے پہلا آندھا ہے بھا یعنی پبھا پگوان پہلا کیڑا اکشر ہوندہ ہے بھا پبھا پنجابی پبھا گئے ہوندے اور بھبے تو کی بندہ ہے بھومی بھومی یعنی ترتی پھر اگلا اکشر ہے گھا گھا یعنی گگہ گگے تو بندہ ہے گگن گگن یعنی اکاش پھر اگیا یعنی با 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 بے تو بندہ ہے وائیو یعنی ہوا پھر اوہ دے نالاندہ کننا جو آدھی آواز دندہ ہے بھگوان جو آدھی آواز دندہ ہے اوہ تو کی بندہ ہے اگنی اگنی یعنی اگ اور نا نا تو کی بندہ ہے نیر نیر یعنی پانی یعنی بھگوان دا مطلب ہے جل وائیو پرتوی اگنی اکاش پانج تت سارے سارے اندر ہے تدرہو دسو ہونے پھوان سارے اندر ہویا یا نہیں جواب دیو سن ایسی تا سوچ لیندے پھوان کوئی ڈاڑی وڑا ہونا کوئی ڈجیا بزرگ جیا بندہ بیٹھا ہونا اتھے آسمان تے اتھے ہیں پھوان ڈجیا بھگوان دا مطلب ہے جو ساری قدرت اندر مجود ہے کیونکہ ہر چیز نا پنجا تتوں تو دا بنی ہے بھولو اے تو بنی ہے اگ نہیں کہ تسی پیڑ پودے دے دے تو کتھو بندے ہے اوہ دے اندر مٹی دا تتوی ہے جل دا تتوی ہے اگنی دا تتوی ہے تاہی دا لکڑ نا لکڑ رگڑو دا اگنی پرگٹ ہو جاندی ہے کیونکہ پہلے ہوا اگنی یعنی اگ اور نیر یعنی جل اے پنج تت ملکے ہی بھگوان بندہ ہے اور ذرا ہوں سمجھنا اے پگوان تو اڈے ساری اندر ہے اس لئے گرب کرو اپنی آپ دے کہ میں بھگوان دا روپا کیونکہ میں بھگوان تو بنی آہاں انتو آنو پچھئے تو دے ہی کننے تتا تو بنی ہے تو تسی آپ ہی کہہ دیں تو پانج تتا تو بولو کہیں دے ہوگا نہیں سنیا اگر نہیں کہ میری بندہ کہندہ میری شریر دے ہی میرا شریر پانج تتو بنیا ہے اے پانج تت ملکے ہی اندے بھگوان دے گون ہے سو پگوان تتو آپ دے ساری اندےئے دے اندر پر او پگوان اندر تا سارے اندے ہیں پر کی کریئے اسی و کرمے نہیں کرتے کے دوجیان سارے دے اندرلا پگوان نظر آوے بندہ کرمی یوں کردہ ہے کہ دوجہاں نو بندے دے اندر لاؤ شیطان نظر آندہ ہے جو کہ ہے نہیں وہ دکھا دن دے ہیں جو ہے وہ دکھا دے ہی نہیں اور شیطان کتے نہیں ہیں وہ ایسی دکھا دن دے ہیں کہ ہاں بھی برے کرم کر کے کیونکہ اگر یاد رکھو جی اندر پگوان ہوئے تو شیطان نہیں ہو سکتا پر تو اٹھی بری کرنی ہی دوجہ نو ثابت کر دن دی کہ یہ شیطان دے روپ ہے اس لئے اگر پگوان اندر ہے تو اپنی کرنی ہی ایسی کرو اپنے کرم ایسے کرو کہ تو اڈے اندروں تو پگوان دی چلک ملے جدہ گنی کا نو یعنی شیطان نو دیکھ دیا ہی کہ وہ سب نو مسکرا کے بول رہے سی وہ سب نو ہس کے بولا رہے سی وہ سب نو پیار دے رہے سی تا جتے مسکراہت ہوئے ہسی ہوئے پریم ہوئے اتھی تا پگوان دی چلک مل دی ہے اس لئے جدو کبجا نے دیکھیا تا انہوں لگا کے واقعی اے ہے پگوان کیونکہ سب نو خوشیاں دینا پگوان دا ہی کم ہے سب دے جیونج پیار پرنا پگوان دا ہی کم ہے یہ تسیوی اے سوچ لوگوں کے میں سب نو خوشیاں دینیا ہے سب دے جیونج پیار پرنا ہے تا تسیوی پگوان دے مار گتے جا رہے ہو کیونکہ اے ہی کم تا پرماتمہ دا ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں ہونجنا سمجھنا اور جدو کبجا نے گلچ ہار پایا تا شریف کرشن نے کہا سندری تا کبجا نے لاسٹ میں چکےیا باس میں کہا کہ اندھی مہارج موت میری ہو جا میں کوئی گل نہیں کیونکہ مرم تو پہلا میں نے انہی تا خوشی ہے نا کہ انہیں سال پاپی دے گلچ ہار پاندی آگئی آج کسے بھگوان روپ دے گلچ ہار پایا تا ہون میں مر بھی جامان تا میں نے لگے گا میری میند سفل ہو گئی کہ اندھنا ایک بار بھی اگر اپنے پگوان دے کام آجی ہے پربو دے کام آجی ہے تا لگے گا جنم سفل ہو گیا ہون کبجا کہندی کہ مہارج میں نے دس ہو میں تو کبڑی ہیا اسی ہی میں نے سندری کیوں کیا تا اس ویلے شریف کرشن کہندے دراصل تو بہت سونی ہے تو کہندی مہارج دیکھو میرا شریر کب نکڑیا ہویا ہے کمر میری چکی ہوئی ہے مونتی ہو کے میں توڑ دیئی ہے تسی کہندی ہو بڑی سندر ہے تو کب تھی ہے میری سندر تھا تو اس لئے شریف کرشن نے کیا ایسی تیرا شریر نہیں دیکھ رہے ایسی تیرے شریر دی گل نہیں کر دیں ایسی گل کر دیں تیرے من دی کیونکہ تو سندر ہے تیریا اکھا نرمل ہے تا ہی تا توں میرے اندر پگوان نو دیکھ لیا جا تیرے اندر دیکھن والی اکھ نہ ہندی سندر تھا نہ ہندی تیرا من ساپ نہ ہندا تا تینو پگوان دی چلک کدھی ملنی نہیں سی کیونکہ پگوان تا ہر جگہ ہے پر اوڈی چلک انہوں نے مل دی ہے جنہ دا من ساف ہو گئے انتو سی جے پگوان نو دیکھنا چاندے ہو پر ماتما نو دیکھنا چاندے ہو تا پھر انہوں دیکھن واسطے سانو کی کرنا پہے گا کر لے دل دی صفائی یہ دیدار چاہی دا انہوں دیکھن واسطے اپنے دل نو ساف کرنا پہے گا اپنے من نو نرمل کرنا پہے گا پھر ہی سانو دیدار ہوئے گا پھر ہی ایسی اوڈی چلک دیکھ سکتے ہیں تا اس ویلے شری کرشن نے کہ ایسی ترے شریر دی گل نہیں کر رہے ایسی ترے آتما نو دیکھ رہے ہیں تیرے من نو دیکھ رہے ہیں کہ تیرا من وڑا سندر ہے اور یاد رکھ جیدہ من سندر ہوئے اوڈا تن وہ بھی سندر ہو جاندہ ہے دیکھ ساتھی طرف کہہ کہ شری کرشن نے مونڈے پکڑے وہ دے پنجیاں دے اپنے پنجیاں رکھے اور فڑ کے ادھا خیچ کے صدہ کر دیتا ہوں کہ اندے لے یہ تیرا من سندر ہے تا آج تو تیرا شریر بھی سندر ہو گیا تیرا سمجھنا اور ایتھے تو انو اشارہ کیوں کر رہے ہیں کہ اصلی سندر تا انسان دے گناہ دی ہون دی ہے انسان دے اچھے کرما دی ہون دی ہے جو تو انسان اچھی کرنی کر دا ہے تا قدرت انو بھی مدد دن دی ہے اور اوڈیاں جنیاں کمیاں ہیں اور ساریاں کمیاں دور کر دن دی ہے اس لئے قدرت یعنی پرماتما پربو وہ مالکتا ساتھی مدد کرنو تیار ہی ہے بس اپنے آپنو ایسا بنا لیے کہ ایسی یو دی مدد نو پرابت کر کے اپنے جیون نو سفل بنا سکی ہے اس لئے یہ چیز نو ہون یاد رکھنا امید ہے کہ ہون تو انو تننا بھتیاں دی سمجھ آگئی ہوئے گی نیچم بھتی یعنی در بھتی جو درجو دن کو سی پتہ ہندے ہوئے بھی نہیں سمجھیا سب کچھ گوا لیا دوجی بدھی 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 ارجت بدھی جو ارجن کو سی پتہ سی پر سمجھ نہیں سی انو شریعی کرشن نے سمجھایا سمجھ آئی اور پھر انہ سب کچھ لے لیا تگنکا یعنی کبجہ انو سمجھا ہندے بھی لوڑنی پئی انہیں دیکھیا اور سب کو سمجھ لیا جدہ سمجھ لو ایک بندے مورے ہیرہ رکھ دیو انو ہیرے وارے پتہ نہیں انہیں پتھر انہیں چاکے سوڑ دندا ہے انہیں دریو دن واری بدھی ہے نیچم پھر ایک بندے نو ہیرہ دکھان دے ہیں انہیں کیے ہے دسیادہ ہیرہ بڑا قیمتی ہے انہوں سمجھ آئے قیمتی ہے اسے مہار لیندہ ہے ارجت بدھی سمجھایا انہیں سمجھ لیا مدیم تیک ہندہ اتن بدھی کہ ہیرہ سمجھ آئی کسے دے سمجھان دی لوڑ نہیں ہے انہوں جوڑی نو ہیرہ دیکھ کے کسے دے سمجھان دی لوڑ نہیں پہن دی انہوں دیکھ دے پتہ لگ جاندہ ہیرے دی قیمت کنی ہے اس سب تو اتن بدھی ہے اس لئے انہوں مالکیں تنہ بدھیا دی ہی گل کر دے ہے کہ تسی جیسی سوچ جیسی تو اڈی سوچ ہوئے گی جیسی تو اڈی سمجھ ہوئے گی جیسی تو اڈی بھاونہ ہوئے گی ویسا ہی فل تو انہوں ملے گا اس لئے اپنی سوچنوں بھی اچھا رکھو بشواش رکھو یقین رکھو اپنی سمجھنوں بھی اچھا رکھو کہ میں کسے بھی چیز دا گلت مطلب نہیں کرنا میں جدوی مطلب کرنا ہے تو ہر چیز دا اچھا مطلب کرنا ہے بھلو سمجھ دیو فرض کرو ایک بندہ دوروں کھڑا تو آڈی وال دیکھ رہا ہے تو اسے یہ بھی مطلب کر سکتے ہو میرے حال دیکھ کے دا رہا بری نظر نہ دیکھ رہا ہے اوہ دے وارے سوچ سوچ گے تو اسے آپ پہ دکھی ہوئی جاؤں گے یہ کون ہے کتنا ہے تو اسے یہ بھی سوچ سکتے ہو اچھی نظر نہ دیکھ رہا ہے چنگہ ہی ہوئے گا پھئی ہون دسنا کی چندیں ہیں جیسی توڑی سمجھ ہوئے گی تو اسے جدان دا اوہ چیز نو دیکھ کے سمجھوں گے اوہ دانا ہی توڑی جیونتی اثر ہونا شروع ہو جانا ہے اگر تسی برا سمجھوں گے بندہ برا ہے تب تسی دھری جانا ہے تب اگر بشواش رکھوں گے چنگہ ہے تب پھر تواہنوی کے ہمت ملنی ہے ہونسلا ملنا ہے تو آڈا ڈار ہی ختم ہو جانا ہے اس لئے اچھی سمجھ اچھی سوچ اور اچھی پاونہ دے نال جدو ایسی مالک لے کرچ جام آگے تب جدان دی سوچ رکھا گے جدان دی ساتھی سمجھ ہوئے گی جدان دی ساتھا بھاو ہوئے گا ادھا دا فرسنو مل جائے گا ہونسلا اچھے ادھا سمجھ لو کہ آج جے تسی مالک لے دروار چھ آئے ہو ستسنگ چھ بیٹھے ہو تب جدان دی سوچ لے کے تسی بیٹھنا ہے نا جدان دی سمجھنا تسی بیٹھنا ہے کہ آج میں اے سوچ لے کے آیا ہاں کہ مالک لے رحمت نو پراپت کرنا ہے اور آج میں اے سمجھ لے کے آیا ہاں کہ میں رب دے کارچ بیٹھا ہاں جتھو کدھی کوئی کھالی نہیں گیا تو آج میرے اندرے بھاونا ہے کہ میں اپنے مالک لے بڑا پیار کردہ ہاں اپنے مالک لے پورا بشواش کردہ ہاں جدو اتن سوچان ساتھیاں مل گئے ہاں تا پھر جیسی ساتھی سوچ سمجھ بھاونا ہوئے گی ویسے ہی فرسنو مل جائے گا انہیں گل کم آگے تو انہوں پہلا اپنی سوچ نو کر لیے کہ جو ایسی جیون چچاندے ہیں سوچ لیے کہ مالک میں تیرے در تے اس چیز واسطے آیا ہاں اور دوسری کا لکیڑی ہے پھر سمجھ یہ سمجھ لینا ہے کہ مالک دا در ہے جتھو کدھی کوئی کھالی نہیں جاندہ جی میں بھی یہ تے آیا ہاں اور میں نو یقین ہے کہ میری چولی پرے گی میری چولی خوشیانل پرے گی اور تیسری بھاونا کہ میں بشواش کردہ ہاں اپنے مالک تے میں اپنے مالک بڑا پریم کردہ ہاں اور جتھے پریم ہے جتھے بشواش ہے وہ تھے رحمت بھی ضرور ہوں دی ہے یہ یاد رکھو کیونکہ پریم اور بشواش یہ ہی تچہ بھی ہے وہ دے رحمت دے دروجے دی جدو یہ لگ جاندی ہے تو انسان واسطے رحمت دے دروجے کھل جاندے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی